آداب آپ دیکھ رہے ہیں اسے ٹائنس میں ہوں شفلی بستوی میں اس وقت اورنگ آباد میں ہوں اور اورنگ آباد میں اس وقت آل انڈیا ایڈیوکیشن مومنٹ کی جو تیرہ ہمیں کانفرنس ہو رہی ہے اورنگ آباد میں میں اس کو کور کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں اندر اناغرل سیشن چلا آئے یہ کانفرنس دو دن تک جاری رہے گی آج اور کل مختلف یہاں پر سیشن ہوں گے جس میں ہندوستان بھر کے ایڈیوکیشن سے جڑے ہوئے لوگ آداروں کے ذمہ داران ایڈیوکیشن ایکٹیویسٹ اور بھی تمام اہم لوگ یہاں پر اپنے ایکسپرٹس یہاں پر آئیں گے اور مل بیٹھیں گے ایک دوسرے سے آئیڈیاز کو شیئر کریں گے اور آنے والے دو دن میں ہندوستان میں خار طور سے مسلم ایڈیوکیشن کو لے کر کے مسلمانوں کی ایڈیوکیشن کے لے کر کے اس پر بات ہوگی کوالٹی ایڈیوکیشن کو لے کر کے بات ہوگی ٹیکنالوجی کے استعمال کو کیسے بہتر طریقے سے تعلیم میں سے ہمہنگ کیا جائے گوز پر بات ہوگی تو ان تمام باتوں کو لے کر کے آنے والے دو دن تک ڈیفرنٹ سیشن ہونے جا رہے ہیں ابھی اس وقت اس کانفرنس حال میں اس کا اناغرل سیشن جاری ہے جس میں یہاں کے اورنگ آباد کی جو ایم پی ہیں انتیاز جلیر صاحب ڈاکٹر فوزیہ خان صاحبہ جو راج السبہ کی ممبر ہیں اور اس پورے پروگرام کی اکترے سے یہاں کی ہوسٹ ہیں اورنگ آباد کی انہوں نے یہاں پر اس پروگرام کو ارگنائز کیا ہے آل انڈیا ایڈیوکیشن مومنٹ کے جو پریسیڈنٹ ہیں خجہ شاہی صاحب وہ موجود ہیں پروفیسر کنڈو موجود ہیں اور بھی تمام اہم شخصیات ہیں جن کے ان کا میں نام لوں اور ان کا نام چھوڑوں ہر ایک بہت اہم ہے اور تمام لوگ یہاں پر آج یہاں پر موجود ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اندر چلوں اور ملاقات کروں ان تمام لوگوں سے جو آج اناغرل سیشن میں موجود ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ روزانہ آپ کو ایک ریپورٹ شام تک دن بھر میں کیا ہوا کس کی طرح کے سیشنس ہوئے ان سیشنس میں کیا کیا باتیں ہوئیں یہ باتیں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو آئیے میں چلتا ہوں اندر اور دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے وہاں پر جو ہے ششنس جاری ہیں تو آئیے اندر چلتے ہیں مجھے تو یہ بتائیں کہ آج آپ اس پورے اے ای 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 ایم کی کانفرنس پر ہوسٹ کر رہی ہیں کیا ہے دو دن میں کیا چیزیں آپ لوگا شیف کرنا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہندوستانی مسلمانوں کے دسکشن دو دن یہاں ہونا ہے کیا کچھ ہونا ہے دیکھئے ہم نے جو کانفرنس رکھی ہے اللہ انڈیا ایڈیویشن موومنٹ اور فیم کے کارڈنیشن میں تو اس کانفرنس میں ہم ایک ریکمینڈیشن کے ریزولیشن لینا چاہتے ہیں ہمارے مسائل کو حل کرنا ضروری ہے اور اس میں ہم نے جو سیشن رکھے ہیں اس میں پری پرائیوری ریول اف ایڈیوکیشن پر بھی سیشن ہے سگول لیول پر بھی ہے ہائر ایڈیوکیشن پر بھی ہے سکل ڈیویلپمنٹ پر بھی ہے اور پیارلل سسٹم پر بھی ہے جس میں مدرسہ ایڈیوکیشن بھی آتا ہے تو اوورال مسلم کمیونٹی یا مائنورٹیز کے ایڈیوکیشن میں کیسا انہانسمنٹ کر سکتے ہیں اس کو ڈیویلپریٹ کرنے کے لیے یہ کانفرنس رکھے ہیں کیا لڈنگ آپ کی رہی ہے مسلم ایڈیوکیشن کو لے کر کے اب تک کیا چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کمیونٹی لیول پر بھی کچھ ہمارے فارمیلیٹ کریں پالیسیز تاکہ کمیونٹی لیول پر ہم کچھ کو ہیلپ کر سکیں اور گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کیا مدد چاہیے اس کے لیے ہم اپنے ڈیمانڈز کو من نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ آج کی سرکار ہماری بات نہیں مان رہی ہے لیکن ان سے لڑنا بھی ہم کو جاری رکھنا ہے اور جاری رکھیں گے یہ تیرہوی کانفرنس ہے پچھلے بارہ کانفرنس آپ کر چکے ہیں پچھلے سارے ہم راجستان میں ملے تھے آج ہم اورنگ آباد میں مل رہے ہیں یہ آنے والے دو دن آج اور کل کیا کچھ ہونے والا ہے اورنگ آباد ایک مشہور تاریخی شہر ہے جہاں بڑے دانشور پیدا ہوئے ہیں علم کا گہوارہ ہے رفیر زکریہ صاحب نے یہاں پہ تعلیم مہم کو بہت آگے تک بڑھا ہے کیونکہ تعلیم کے لیے بہت کام کیا ہے اس لیے ہم اس شہر میں آئے ہیں اپنے تعلیمی پیغام کو آگے پڑھنے کے لیے ہمارے جو تعلیمی پیغام میں یہ ہے کہ ملک کا جو تعلیمی نظام ہے اس میں جو ایڈیوکیشنلی بیکپورٹ مسلم کمیونٹی ہے وہ اپنا کیسے حصہ اپنا اور اپنا کیسے اپنا مقام بنا ہے اس تعلیمی نظام کے بہت سارے پہلوں ہیں پرائیمری ایڈیوکیشن کہہ دیئے سیکنڈی ایڈیوکیشن کہہ دیئے پروفیشنلی ایڈیوکیشن کہہ دیئے ہم ان سب پہلوں پر غور کر رہے ہیں غور کریں گے اور لائے عمل بناتے ہیں اور ریزویشن ملائیں گے وہ ریزویشن وہ ہوں گے جو ہم حکومت کو بھی دے سکیں حکومت اس پر عمل کریں اور کمیونٹی کو بھی دے سکیں کمیونٹی اس پر عمل کریں پروزیہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ہماری سرپرز بھی ہیں ممبر اپارزمنٹ اس علاقے کی اور ان کی یہاں ایک تنظیم ہے جو یہاں کے مہاراسترہ کے ممبر اپارزمنٹ کی تنظیم کر سکتی ہے وہ سارے تنظیم کے ساتھ بہت سارے ازارے مہاراسترہ کے وابستہ ہیں اب ان سب کے ذریعے اپنا پیغام آگے پہنچانے ہیں امرا پرسند سید آقیب کے ساتھ اورنگ آباد سے میں اشرف علی بستے بھی